اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیا حل چلیں امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور یہ جی بلیک پینسل ہے میرے پاس بوٹینکس کی اس کے ساتھ جو ہے وہ میں نے کرنا ہے سموکی میکب موسٹی جو ہے وہ میں کری لاؤن کا جو ہے وہ یوز کرتی ہوں کیک لائنر تو پینسل کے ساتھ بھی بڑا اچھا سی بلینڈنگ ہو جاتی ہے اور بڑا اچھا ہو جاتا ہے میکب تو یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ لازمی جو ہے وہ لائنر ہی یوز کریں اور باقی حال چل سنائیں اپنے کیا ہو رہا ہے آج کل اور رمضان کیسا چل رہا ہے ماشاءاللہ سے تو باقی ساتھ ساتھ میں میکب بھی کچھ چل رہے ہوتے ہیں نائٹ میں کچھ فنکشن ہو جاتے ہیں لیکن آگے جا کے عید آ رہی ہے تو اس لئے عید کے حساب سے جو ہے وہ میں کروں گی یہ میرے پاس ہے پیلٹ اور یہ اتنی حسین ہے اور اتنے خوبصورت اس کے کلر ہے نا اور یقین کریں ان کو جس طرح سے میں نے لگایا ہے نا اس طرح سے یہ بڑی اچھی لگ گئی ہے اور اتنی خوبصورت اس کے کوئی جادو کلر ہے اس کے اور یہ میں نے لی تھی میں نے ایک اپنی ویڈیو بنائی تھی کہ فیصلہ بات سے جو ہے آپ لوگ وہاں کی ایک موٹر مارکیٹ ہے وہاں سے میں نے کچھ چیزیں پرچیز کی تھی اور ان میں سے ایک یہ تھی اور یہ مجھے کوئی اتنی کمال کی وہاں سے ملی ہے اس کو میں نے یوز کیا اس کے مجھے کلرز بہت پسند آئے ہیں اور بہت مزایا میک اپ کر کے اور یہاں پہ اس کے اوپر جو میں کر رہی ہوں وہ لائٹ پرپل کلر میں نے لیا ہے اور تھوڑا سا بڑا برش یہاں پہ استعمال کر رہی ہوں بڑے برش کے ساتھ تھوڑا سا بلیک کلر کو جو ہے وہ میں نے بلینڈ کر دینا ہے اچھے سے اور اس کی جو بلینڈنگ ہے آپ لوگوں نے بلینڈنگ جو ہے وہ اس طرح سے کر رہی ہیں کہ بڑی نا سمودھ سی اس کی ایک لک نکلے اور کریس پہ جو ہے وہ میں نے پینک کلر اسی میں سے لیا ہے اسی پیلٹ میں سے اور اس کا نام پیلٹ کے اوپر کوئی خاص منشن نہیں ہے پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا لیکن بہت حسین ہے تو باقی پھر غور کروں گی اگر مجھے کچھ نظر آگیا اس کے اوپر تو یہ گلیٹر ہے میرے پاس پرپل کلر کے اس کے اوپر اس میں جو گلیٹر ہے نا تین چار پانچ چھے کلر ہیں تقریبا بہت حسین ہے آپ یقین کریں یہ پریسٹ گلیٹر ہے اور اس کو اس طرح سے کر کے میں نے فنگر پہ لیا اور اس کو اس طرح یوز کیا اس کے اوپر اور ایسے بیٹھ گئے ہیں نا کہ چار پانچ گھنٹے تو یہ موڈل میرے سامنے رہی تھی میرے پولر پہ ہی تو لیکن ان کا جو میک اپ تھا بالکل نہیں ہلا اور اس کے جو اوپر سے اکثر کسی کے گلیٹر جو ہم گر رہے ہوتے ہیں لائشز پہ تو یہ بالکل بھی ٹس سے مسٹ نہیں ہوا اس کو نہ سیلر لگانا پڑتا ہے نہ ہی کچھ اور بالکل فنگر پہ لے کے اس کو جسٹ اپلائے کرنا ہوتا ہے اکثر ہم لوگوں اگنور کر دیتے ہیں کسی کی آئی شیڈو کٹ میں کچھ کلرز ہوتے ہیں گلیٹرز ہوتے ہیں جو کہ ہم لوگ فنگر کے ساتھ اس کو لگا سکتے ہیں وہ پریسٹ گلیٹر ہوتے ہیں اس میں کسی قسم کے سیلر یا کریم کی ضرورت نہیں ہوتی تو آپ ان کو اس طرح اگنور نہ کیا کریں یوز کر لیا کریں بعض دفعہ بہت اچھے ہوتے ہیں اکثر کچھ الگ سے جو ہیں وہ شیڈو کٹ ملتی ہیں جس میں گلیٹرز ہوتے ہیں اور وہ بہت ہی کام کے موسٹلی ہو سکتا ہے کسی کٹ کا کوئی اچھا گلیٹر نہ ہو لیکن اس میں جو تھے وہ کمال کے تھے لیکن ایک دو دفعہ میں نے اور بھی آئی شیڈو کٹ میں جو میرے پاس تھا اور اس میں گلیٹر بھی شیڈ تھا لیکن وہ بہت حسین رہا بہت پیارا اور اتنا اچھا کوئی تھا وہ اور اس کے جو گلیٹر ہے وہ بھی بڑے نواب ہیں اور بڑے مزے کے اور یہاں پہ میں نے کریز کو تھوڑا سا کیا ہے دارک یہ آئی میک اپ لوگ جو ہے یہ آپ لوگ ویڈنگ گیسٹ پارٹی میک اپ میں کر سکتے ہیں آپ کسی کی شادی پہ جا رہے ہیں برڈے پہ جا رہے ہیں آج کل جیسے کہ رمضان میں کسی کی برڈے تو ہوگی ہی تو وہ نائٹ میں فنکشن رکھ لیتے ہیں ظاہری سی باتر ڈے میں ہم لوگوں کے روزے ہوتے ہیں تو وہ نائٹ میں ہو جاتی ہے فنکشن تو نائٹ میں یہ آپ لوگ میک اپ کریں جیسے کسی نے پرپل تھیم رکھی ہے تو پرپل اس کے ساتھ اگر یہ میک اپ کریں گے تو بہت خوبصورہ لگے گا آپ برائیڈل شاور جب کرتے ہیں تو اس میں یہ میک اپ کر سکتے ہیں آئی بروز کو میں نے بڑا نیچرل بنایا ہے بڑا نیچرل رکھا ہے اور اس میں جو میں نے کلر یوز کیا ہے وہ میں نے جو آئی شاڈو میں نے یوز کیا ہے وہ میرے پاس جے ڈاٹ کا ہے اور اس میں براؤن شیڈے کریمی ہے اور ایک جو ہے وہ پاورڈر میں ہے دونوں کو میں میکس کر کے تو اس طرح آئی بروز پر اپلائے کر لیتی ہوں بہت حسین خوبصورت سے آئی بروز جو ہیں وہ بن جاتے ہیں اور مجھے جو ہیں اس طرح کے بلکل نیچرل جو آئی بروز لگیں وہ بڑے پسند ہیں تو اس میک اپ میں ویسے بھی نیچرل آئی بروز بڑے خوبصور لگیں اس کے ساتھ آپ تھوڑی سی میسی لک میں جھوڑا بھی بنا سکتے ہو ہیئر سٹائلنگ میں اگر ہم ہیئر سٹائلنگ کی طرف جائیں تو بڑے خوبصورت لوس کرلز بھی کر سکتے ہو تو بڑا خوبصورت یہ میک اپ لگے گا جب آپ لوگ کسی برڈے پہ خاص طور پہ یا برائیڈل شاور پہ یہ میک اپ کرتے ہو اور یہاں پہ میں لگا رہی ہوں سیلور یہ میرے پاس فیس اٹ کا پڑا ہوا ہے میں نے تھوڑا زیادہ کر کے لگایا کیونکہ اس کے ساتھ بڑا خوبصورت لگے گا سیلور کلر جو ہم لوگ ہائلائٹ کرتے ہیں برو بون پہ تو آئی برو کے سٹارٹ سے انڈ تک کریں نا تو وہ آئی برو کی بھی ایک لک نکلتی ہے ایک لک آتی ہے خوبصورت شروع سے لے کے انڈ تک آئی برو بھی بڑے خوبصورت اور نیٹ سے لگتے ہیں اس طرح کر کے انر کارنر بھی دونوں کے جو ہیں وہ میں نے سیلور جو ہے اس کا ٹچ دی ہے تاکہ آپ کی آئیز جو ہے وہ برائٹ لگیں تھوڑے کھولی کھولی لگیں موسٹلی یہ میری برائٹ کے جب میں ان کے لیشز لگاتی ہوں بے شک جتنی بھی پتلی لگا لوں جس طرح تو ان کو نا میک اپ کروانے کے بعد ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہوتی تو یہ نہیں ہوتا کہ میک اپ بہت زیادہ ہو جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اس کی جو ہیں وہ لیشز ہیوی ہوتی ہیں ایسا نہیں ہوتا لیکن کسی کو نا میک اپ پر واہ کے کسی کی فیلنگز ہی اس طرح کی ہو جاتی ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کا نا تھوڑا سا مطلب ہو جاتا ہے کہ یہ میں کیا اس کو بولوں تھوڑا روڈلی سا بیہیویئر ہو جاتا ہے اور آنکھیں نہیں کھول رہی ہوتی ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا تو میں ان کو کہتی ہوں پلیز تھوڑی سی آنکھیں کھول لیں تو پھر کھلی آنکھوں میں ایسے لگ رہا تھا جیسے شرابی آنکھیں ہیں تو ایسی عجیب سی آنکھوں کی وہ لکھ آ رہی ہوتی ہے تو میں کہتی ہی جب بند ہی کر لیا پھر ہی بناتے ہیں ہم لوگ پیکس اور اس میں تھامنیل پہ بھی اچھی لگیں گے ایسے کھولی آنکھیں تو تھوڑی مجھے مزہ نہیں آ رہا ہوتا تو جناب لیشز لگ گئیں باتیں بھی ہو گئیں ساتھ گپ شپ بھی ہو گئیں اور باقی ان کا آئی میک اپ جو ہے نا بہت سیمپل ایسی ہے آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی آپ کے پاس جو آئی شاڈو پیلٹ ہے نا آپ اس کو لے لو اور اس کو آپ نے جو ہے اس طرح کر کے آپ نے لگانا ہے اس کو جو ہے میک اپ کرنا ہے اتنا ایسی آسان یہ ٹیکنیک میک اپ کی ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی ہے سٹوڈنٹس ہیں وہ آرام سے جو ہیں وہ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ لوگوں نے بلیک پینسل لگا لینی ہے اور بشاکہ آپ کسی کو وائٹ پسند ہے تو وہ لگا لیں میں نے بوٹینکس کی یوز کی ہے بلیک پینسل جیٹ بلیک کلر اور کمال کا جو ہے آئی شاڈو کلر ہے تھوڑا سا بلشن جو ہے اس کو میں تھوڑا سا ڈار کروں گی اور اس کو جو ہے باقی آپ لوگ وائٹ پینسل یوز کر سکتے ہیں یا آپ کی چوائس پہ آپ کو جو پسند ہو چھوٹی بڑی آنکھوں کا بھی تھوڑا حساب تو ہوتا ہی ہے لیکن چوائس کی بھی بات ہوتی ہے چھوٹی آنکھوں پہ بھی بعض دفعہ بلیک پینسل جو ہے وہ سوٹ کر رہی ہوتی ہے تو آپ نے لکیر کا فکر نہیں بنا کہ یہ ایسے ہے تو ویسے ہی ہے آپ کو جو لگ رہا ہو کہ میک اپ کر رہی ہیں جو چیز سوٹ کر رہی ہیں نہ وہ کریں اور باقی یہاں پہ میں نے لگایا ہے سیلور ہائی لائٹ ان کے چکس پہ نوز پہ اور چین پہ بھی اور تھوڑا سا فور ہیٹ پہ بھی اس سے بڑی فیس کی برائٹ لک کاتی ہے بڑا خوبصورت سا جو ہے ایک لک نکلتی ہے اور بڑا خوبصورت جو ہے وہ میک اپ لگتا ہے اور اب تو فل جیولری کے ساتھ ہیئر سٹائلنگ کے ساتھ تو ٹوٹل سارا پھر جو ہے پھر ہی آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہمارا جو میک اپ لک ہے وہ کس طرح کا ہے تو میں تو جسٹ میک اپ کر کے آپ لوگوں کو بس دکھا دیتی ہوں اور باقی یہ لپسٹک کا جو شیڈ ہے یہ پیچ ہے اور بہت خوبصورت پیارا سائز کا پیچ کا کلر ہے ہر میک اپ کے ساتھ یہ بڑا پیارا لگتا ہے لیکن اس میک اپ کے ساتھ یہ حسین لگ رہا تھا مجھے تھا کہ میں یہی لگاؤں کیونکہ اگر گرلز مطلب جس طرح پارٹی فنکشن ہے انہوں کا برڈے یا آپ لوگوں کا برائیڈل شاور ہے تو اس کے ساتھ لائٹ ہی لپسٹک سوٹ کرے گی اس کو آپ گلوسی بھی کر سکتی ہو لیکن یہ فکسر ہے میں نے آن لائن بائے کی تھی دراز سے اس میں سکس کلر تھے یہ والے تو یہ جناب ہماری آج کی فائنل لک اور بلکل سمپل ان کے جیسے بال تھے ان کو میں نے سیٹ کر دیا اور اگر آپ لوگ اس کے ساتھ میسی ہیر سٹائل بنائیں ہیں وہ بہت خوبصورت اور کمال لگے گا لائنر میں نے لمباری کیا تھا بلکل اوپر اوپر کر کے لیش کے جو ہے وہ لگایا تھا اور یہ جناب آج کا میرا میک اپ کیسا لگا ہے میک اپ میں کیا چیز آپ کو اچھی لگیا آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ کر کے بتانے ہیں اور لازمی آپ مجھے سوجیشنز دیا کریں کہ نیکسٹ جو ہے وہ میں کس ٹاپک پر ویڈیو بنا ہوں آپ لوگوں کو کیا چاہئے اور یہ مجھے مجھے کنٹ کریں